ملکم بیک تو ماری یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویلوگ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی ہم لوگ جا رہے ہیں ایک یونیورسٹری کا ٹرپ ہے سوات کی طرف تو وہ آپ لوگوں میں دکھاؤں گی کہ وہاں پہ کیا کیا ہم لوگ انسوائے کریں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کی ویلوگ یہ دیکھیں آپ لوگ کتنی بارش ہو رہے ہیں بارش کا مصرم بنا ہوا ہے بہاٹ میں یہ حالات دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور ہمیں ابھی جا رکشہ نہیں مر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو جلی جلی سبسکرائب کر رہا ہوں تاکہ میں جا رکشے لے لوں ٹھیک ہے پھر میرے لئے آسانی ہو تو اب یہاں سے ہم لوگوں کو رکشہ نہیں مر رہے ہیں تو اب ہم لوگ پھر سوزوکی پہ جانے کے لئے جانا ہوں اپنا سامان گھر سے لے کے آتے ہیں تو چلی سامان لیتے ہیں اور سوزوکی میں بیٹھتے ہیں پھر آگے آگے نیکسٹ جو جو ہوگی وہ پھر آپ لوگ بات میں اپ ڈیر ملتی رہیں گی یہ سارا سامان ہے یہ اب یہ رکشہ میں لے کے جا رہے ہیں سوزوکی کا جی پلان ہے وہ کینسل ہوگی ہے تو اب ہم لوگ یہ سارا جو سامان ہے یہ رکش میں لے کے جائیں گے اب ہم لوگ یونیورسٹی پہنچ چکے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں روڈ کی اوپر ہی جائیں وہ یونیورسٹی کے اندر جو پات بنے ہوئی ہوتے ہیں انہیں بھی سامان رکھتے ہیں اور یہ پھر بس میں ہم لوگ چڑ گئے تھے تو یہ آپ لوگ ساری یونیورسٹی کا جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جو بھی بلڈنگز ہیں یہ ساری یونیورسٹی کے ہیں اس میں لہتا لہتا دپارٹمنٹس بنے ہوئی ہوتے ہیں اس سے پیچھے بھی جو ہے وہ بہت ساری دپارٹمنٹس ہیں یہ پھر ہمارے جو دپارٹمنٹ ہے اس کی طرف یہ بس جا رہی تھی ہمارا تو نہیں مطلب میرا جو دپارٹمنٹ رہ چک گیا تھا کیونکہ اب تو میں پڑھ نہیں رہی ہوں تو اس وجہ سے تو یہ بس جا ہے یہ ہماری دپارٹمنٹ کی طرف ہی جا رہی تھی کیونکہ وہاں سے پھر جو جو سٹوڈنٹس آئی ہوئی ہوں گے ان کو جا ہے وہ اٹھانا ہوگا تو یہ بس جا ہے وہ دپارٹمنٹ کی طرف سے جا رہی ہے اور یہ پھر آپ لوگ جا ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں جو جو دپارٹمنٹ آتے جا رہے ہیں اگر آپ لوگ اسی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ کون کونسے دپارٹمنٹ کی یہ بیلڈنگز آ رہی ہیں باقی اگر آپ نہیں ہیں تو بس آپ لوگ بس جسٹرینیں دیکھیں اور انجوائے کریں ویلوگ کو تو یہ بس پھر وہ جو سامنے یہ والا ہے یہ ہاؤسٹل ہے اور یہ دوسری بیلڈنگز ہیں یہ دپارٹمنٹس ہیں اور یہ علیدہ سے کلر کو جو ہے نا یہ ہاؤسٹلز ہیں جتنے بھی اس طرح کے کلر کی بیلڈنگ ہے نا وہ اس یونیورسٹی میں ہاؤسٹلز کی ہیں تو یہاں سے ہاؤسٹل سے جن جن سٹوڈنٹس کو پک کرنا تھا انہیں پک کیا ہے اور بس میں لوگ کو بٹھا کے لے کے دوبارہ سفر سٹارٹ کیا ہے تو یہ جو سامنے ہے یہ پھر دپارٹمنٹ کا ایریا آ جاتا ہے جس میں ایک بیلڈنگ میں بہت ساری دپارٹمنٹس ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ایک بیلڈنگ پوری ایک دپارٹمنٹ کے لیے کور ہے ایک جو ہے نا بیلڈنگ اس میں کئی سارے دپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان ساری دپارٹمنٹس کو جانا وہاں پہ ڈیل کر رہے تھے یہ پھر آپ جو جو آ رہے تھے وہ یہاں پہ جائے یہ پھر سامان رکھ رہے تھے جو چھوٹے بیکس تھے وہ اپنی جو سیٹس ہی ان کے نیچے آپ رکھنا تھا اور یہ پھر جائے وہ یونیورسٹی سے ہم لوگ نکر رہے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ انٹرنس کے جانا وہ جو سکیورٹی ہوتے ہیں مطلب سکیورٹی گارڈز وغیرہ چیکنگ یہ سارا وہ والا ایریہ ہے کوئی بھی سٹوڈنٹ آتا ہے تو اس سے پہلے کنفرم کیا جاتا ہے مطلب ہم جیسوں کو بھی جو ہے وہ انٹر نہیں ہونے لیتے جو اس یونیورسٹی سے پڑھ چکے ہوتے ہیں بہت ہی مشکلوں سے منتطر لے کر کے بھئی یہ ہے وہ ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر کے کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں آتا ہے کہ ہم لوگ اچھی یونیورسٹی سے پڑھ چکے ہیں بہت جو بھی ہے اس کیورٹی پرپس کے لیے ہوتے ہیں یہ چیز اچھی نہیں لگی ہے مجھے پرسنلی اور باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اب یونیورسٹی کا ہے جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے اس یونیورسٹی کا نیم یہ پہ یونیورسٹی جو ہے وہ باہر سے ہے یونیورسٹی کافی بڑی ہے مطلب اگر آپ لوگ نے جب فٹبال وغیرہ کھیلنا ہے تو یہ یونیورسٹی میں آپ لوگ جا کے کھیل سکتے ہیں جسٹ کیڈنگ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ لوگ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے ویڈیوز دیکھئے تاکہ میں بھی دوبارہ سے لے سکوں ایڈمیشن یہاں پہ اب یہ جو بس ہے یہ بائی پاس کی طرف روانہ ہو چکی ہے بائی پاس بلکل یونیورسٹی کے پاس ہی ہے ٹھیک ہے بس تھوڑا سا آگے جا کے ٹرن کرے گی بس اور ادھر سے بائی پاس کا جو راستہ ہے جو روٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں گا پھر باز پھر آپ لوگ کو پتہ ہے کہ بائی پاس سے پشاور کی طرف جائے گی بس پشاور سے پھر آگے سواد مردان جو کوئی بھی کیونکہ میں نے راستوں کو مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ کون کون سا روٹ ہے وہ سواد کی طرف جاتا ہے پھر آپ لوگ جائے وہ دیکھتی جائے گا جن راستوں سے یہ بس گزرے گی تاکہ آپ لوگ کے لئے جب وہ ایزی رہے آپ نے کبھی سفر کرنا ہوا تو آپ لوگ کی میرا ویلوگ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ یہ روٹ ہے ان سے ہم لوگ جا سکتے ہیں تو یہ پھر بس کا اندر سے تھوڑا بہت آپ لوگ کو دکھا سکتی ہوں میں اب پورا زیادہ تو دکھا نہیں سکتے کیونکہ ہر کسی کی جائے وہ اپنی جوائز ہوتی ہے پرائیویسی ہوتی ہے جو کہ میں بلکل ہی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی ہے یہ پھر اب ہم لوگ پشاور پہنچ چکے تھے ٹھیک ہے یہ پشاور اب ہم لوگ بلکل انٹر ہو چکے تھے پشاور میں تو یہاں سے جائے وہ گشتیر کے لئے بس رکھی تھی کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ روڈ پہ اور بھی گاڑی ہوتی ہیں تو ان کو جائے وہ آگے پیچھے کرنے میں ٹرافک پولیس والے جائے وہ تھوڑے مصروف رہتے ہیں تو یہ پھر جائے اب ہم لوگ ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ ہم لوگ کی بس تھوڑی یہ رکھی تھی اس کے بعد جائے وہ ہم لوگ جائے وہ کچھ کھانے پینے کے لئے جائے وہ ادھ رہے تھے تو یہاں پہ میں آنا چاہتا ہوں یہ حفظنک کے پارس ہے اور میری دوست اپنے آپ کو نہیں رکھانا چاہتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو اس کے لئے آپ آپ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جو کہ میں تک بنا نہیں ہے پھر اس کو آپ کو سبسکرائب کر رہے ہیں یہ پھر دوبارہ سے بس روک کے در بس چل پڑی تھی اور یہ پھر کچھ بلڈنگز وغیرہ آئی ہیں اب مجھ نہیں پتا کہ یہ کون سی بلڈنگ ہیں یہ پھر ایک ہوتل تھا جس میں ہم لوگوں نے چائے وغیرہ پیئی تھی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے تو نہیں پیئی تھی بٹ میری فرنڈ نے پیئی تھی اور یہ پھر آگے جیسے جیسے جو ہے وہ سواد کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے تو گرینری جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی ایریو جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھا درخت تھے بڑے بڑے بہت ہی خوبصورت بنو جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے تو یہ پھر آگے ٹول پلازا آ جاتا ہے ٹول پلازا آپ لوگ کو بتائیں کہ بہت سارے آتے ہیں جب ہم لوگ موٹروے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اور یہ پھر جو ہے نا یہ ہم لوگ اب سواد ٹول پلازا جو ہے وہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں یہ تھوڑا سا آپ لوگ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جلہ ہوا ہے جو پاکستان کے حالات ہوئے تھے اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ اس کی تھوڑی حالت خراب ہو چکی تھی ای تینک کہ وہی ہے کیونکہ جو ہے مجھے یہی لگ رہا تھا تو یہ فائنلی ہم لوگ سواد پہنچ چکے ہیں اور یہ ہم لوگ کو روم جو ہے وہ ملا تھا ہوتل کا اور جو ہوتل ہم لوگ کو مطلب گنیورسٹی والوں لے کے گئے تھے اس ہوتل کے نام روز پیلیس تھا تو یہ آپ لوگ اس ہوتل کی روم کی حالت آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے ہیں کارپٹ وغیرہ تھا کولر تھا بانی کا واش روم کی چپل تھی کمبل تھے اور یہ ہم لوگ کو ون ون ثری روم جو ہے وہ ایک روم میں ہم لوگ پانچ لوگو ایڈجسٹ ہوئے تھے تو جہاں تک بات آتی ہے روم کی تو جہاں تک بات آتی ہے روم کی تو کافی اچھا روم تھا ٹھیک ہے گزارے لائق تھا یہ نہیں کہ آپ لوگ بہت اس کو سمجھے کہ لو لیول کا روم تھا ٹھیک تھا روم کافی اچھا تھا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ رہنے چاہتے ہیں اگر آپ لوگ کا کوئی پلان ہے ایسے ایڈیا میں جانے کا تو آپ لوگ یہ والا ہوتل ہے وہ اس میں اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں یہ پھر چارجر تھا ٹی وی تھا جو کہ ٹی وی ہم لوگوں نے آن کیا نہیں تھا موبائل وغیرہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ پھر آپ لوگ اس ہوتل کا جو ہے وہ سیکنڈ فلور سے آپ لوگ ویو دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے بس یونیورسٹی کی ہے ٹھیک ہے باقی یہ پودے وغیرہ تھوڑی بہت گریون ری وغیرہ جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیبل چیئرز اور یہ بس یہاں تک ہوتل ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ لوگ جائے تو یہ تھا ڈی فسٹ کا ویلوگ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ